اسلام علیکم سامائن کیسے آپ سب امید کرتی ہوں بلکل فریر سے ہوں گے تمام دیکھتے ہیں اسمینے والے سامائن گراملی کو ہمارے یوٹیوب چینل آئی سٹوریز پر خوشہ امدید سامائن بیکنگ سوڈا جسے عرف آم میں میٹھا سوڈا بھی کہا جاتا ہے یہ عام طور پر ہم کھانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اس سے اور لیمور سے مل کر ایک ایسا نسخہ تیار ہو جاتا ہے جسے آپ کا مطابق سے بلکل جان چھوڑ جائے گی موٹیویٹ والے انسانوں کے لیے تو یہ بہت ہی مفید نسخہ ہے تو ان دونوں کے فوائد سے سبھی واقف ہیں لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ان کو ملا کر استعمال کرنے سے ان کی طاقت اور فوائد میں کئی گناہ اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ دونوں الگ الگ متعدد بیماریوں کی علاج کے لیے اطباع کے زیرے استعمال رہتے ہیں وہیں اگر انہیں اکٹھا کر لیا جائے تو ان کی تاثیر اور افادیت حیرت انگیز طور پر بڑھ جاتی ہے بیکنگ سوڈا یعنی کہ میٹھا سوڈا اور لیمو ملا کر پینے سے جسم کی تضابیت میں کمی نظام انہزام کے مسائل میں افاقہ قبض سے نجار سینے کی جلندور آنتوں کی سوزش اور انسر کے علاوہ گردوں کی صفائی کے لیے شاندار نسخہ ہے اس نسخے کی تیاری کا آسان اور گھریلو سا طریقہ یہ ہے کہ آدھے لیمو کا رس نکال لیجئے اب ایک کلاس کو پانی سے بھر لیں اس میں لیمو کا رس ملا لیں اور پھر ایک چھٹکی مٹھا سوڈا اس میں حل کر لیجئے اسے صبح کے وقت نہار مو پینہ ہے ایک ہفتے تک اس کے استعمال کے بعد دو ہفتے کا وقفہ دیں اور اس کے بعد آپ دوبارہ اس کا آغاز کر سکتے ہیں یہ ہمارے جسم کے مدافاتی نظام کو مضبوط کرتا ہے جلد سے جھنیوں کا خاتمہ کرتا ہے اور موٹے پی کو کم کر دیتا ہے اور جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہے جبکہ کینسر کے خلاف جسم میں مضاحمت پیدا کرتا ہے مٹاپے کا شکار افراد اس کو ضرور استعمال کریں اور اپنے مٹاپے سے نجات پائیں امید کرتی ہوں دوستو ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور نئے آنے والے ساتھیوں سے التماث ہے جنہوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا اس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے گا سامائن گرامی آپ ہمیں یوٹیوب کے ساتھ ساتھ ہمارے سوشل میڈیا فیس بوک اور ٹوٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں اس کا لنک ہم نے نیچے ڈسٹریکشن میں دے دیا ہے اگر آپ ہمیں فیس بوک اور ٹوٹر پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو سامائن اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک اپنے ساتھ دوسروں کا دھیر و سارا خیال رکھے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور کومنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کیجئے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی